اسلام علیکم ناظرین پروگرام سپورٹس ٹائم جو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کے ساتھ آپ کا اپنا دوست آپ کا اپنا مجاہد سنیں گے ایک دفعہ پھر حاضر ہے اور ایک دفعہ پھر اسی ٹاپک پر بات کریں گے زہد محمود بھٹی جس نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا تی ٹوئنٹی ٹرونامیٹ میں اور اس کی سیلیکشن نہیں ہوئی تھی اور اس کی جگہ پہ عثمان قادر کو نیوزیلینڈ کے خلاف جو ٹوئنٹی اور ونڈے سیریز ہے اس میں اس کو عثمان قادر کو سیلیکٹ کیا اور زہد محمود بھٹی کو انہوں نے ٹیم سے باہر کیا جو فیکس اور فگر میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ جو جتنے میچز تھے اس حساب سے جو پرفارمس رہی زہد محمود بھٹی کی وہ چونتیس میچز کھیل چکا ہے ٹی ٹوئنٹی کی اوورال جو مجموعی کار کردی کی اس کی کیل دیکھتے ہیں تو چونتیس میچز میں اس نے سنتالیس آؤٹ کیے آؤٹسٹیننگ پرفارمس ہے مجموعی طور پہ لیکن اس دفعہ جو ٹی ٹوئنٹی ٹوننا میں ٹوئنٹی اس نے نو میچز میں بارہ آؤٹ کیے ایز ای لیگ سپنر اور اس کے مقابلے میں جو عثمان قادر تھے انہوں نے نو میچز میں دس آؤٹ کیے تھے تو یہاں پہ جو ریسنڈی ٹیم کی پرفارمس دیکھی جائے تو اس میں بھی اس کی آؤٹسٹیننگ پرفارمس ہے نو میچز میں بارہ آؤٹ کی ہیں ایز ای لیگ سپنر سدرن پنجاب کی ٹیم کی نمائنی کر رہے ہیں دادو سے ان کا تعلق ہے اور دوسری طرف لیجنڈری عبدالقادر کے بیٹے ہیں عثمان قادر جو نہ صرف لاہور میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلیں لیکن ویسٹرن آسٹریلیا میں بھی وہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ویسٹرن آسٹریلیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے باپ مرہوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے عبدالقادر صاحب انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ انجسٹس ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیا کہ وہ وہاں سے کھیلے لیکن بیس باؤل حق نے جو آسٹریلیا پاکستان کی ٹیم آپ کو یاد ہو کھیلنے گئی تھی ٹی ٹوئنٹی ٹرونیمٹ لازٹ یر اس میں عثمان قادر کو شامل کیا تھا اور زہد محمود بھٹی کو ٹیم سے باہر کیا گیا تھا بہرحال وہ ٹور ہو گیا لیکن عثمان قادر کو وہاں چانس نہیں ملا پھر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سیلیکشن کمیٹ تھی ہے شاید اس دفعہ عثمان قادر کی جگہ پہ نوجوان جو دادو سے بلونگ کرتے ہیں لیکن اس میں زہد محمود بھٹی اس کو اسکوارڈ کا حصہ کریں گے لیکن اس دفعہ پھر یعنی نو میچز میں بارہ آؤٹ کرنے کے باوجود عثمان قادر کو شامل کیا گیا کیونکہ عثمان قادر نے پھر بھی نو میچز میں صرف دس آؤٹ کیا تھے تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھی جائے تو اس کیلیبر پہ وہ پورا نہیں اترتا تھا لیکن اس کو ٹیم میں شامل کیا گیا بات کرتے ہیں میس بول ہک کی تھوڑی بہت کیونکہ میس بول ہک جب ٹیم کے تین عوضے انہوں نے سنبھالے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے اور وہ پریس کانفرنس چیئرمن پی سی بھی نے نیشنل سٹیڈیم میں کی تھی کہ ان کے پاس آپشن یہی تھا کہ وہ تینوں عوضے میس بول ہک کے حوالے کریں بیٹنگ کوچ چیپ سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں چینج ہوتی گئیں پہلے تو بیٹنگ کوچ کا جو عوضہ تھا وہ انہوں نے یونس خان کے حوالے کر دیا یونس خان اور میس بات دونوں آؤٹسٹیننگ بیٹسمن رہے ہیں نوڈ آؤٹ بہت زیادہ اہم رول رہا ہے ان کا پاکستان کی ٹیم میں کامیابیوں میں یونس خان کو بیٹنگ کوچ کیا پھر دو عوضے رہتے تھے ایک ہیڈ کوچ کا اور ایک چیپ سیلیکٹر کا تو سپورٹس کی سٹیننگ کمیٹ ٹیم جو نیشنل سیمبلی میں انہوں نے پی سی بھی چیئرمن سے پوچھا کہ یہ جو کریٹیریا ہے آپ نے ایک بندے کو دو ڈیزگنیشن دیئے وہ اس کی کریٹیریا کیا ہے تو چیئرمن پی سی بی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی اب ایک ہی عوضہ مزبا کے پاس رہے گا سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ تین عوضے اناؤنس کرتے ہیں تو آپ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کرتے ہیں کہ بھی فلاں بندہ چیپ سیلیکٹر بھی ہے ہیڈ کوچ بھی ہے اور بیٹنگ کوچ بھی ہے حق نے خود کہہ دیا کہ وہ ایز ای چیپ سیلیکٹر کام نہیں کریں گے لیکن وہ ہیڈ کوچ کی حصے سے اپنی زمینداریاں نباتے رہیں گے میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ شاید پی سی بی کے چیئرمن کو کرنا چاہیے تھا یا ایم ڈی وسیم خان کو کرنا چاہیے تھا وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے کہ ہم مصبا الحق کو چیپ سیلیکٹر کے عوضے سے الگ کر رہے ہیں اور اس کو ہیڈ کوچ مقرر کر رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی فیصلے انہوں نے کیے تھے تو اب بھی فیصلے ان کے ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ فیصلہ ہمیں مصبا الحق کا نظر آیا جس نے خود کہا کہ وہ چیپ سیلیکٹر کے عوضے سے ہٹ رہے ہیں اور وہ ایز ای ہیڈ کوچ ٹیم کے ساتھ کام کریں گے اگر ہیڈ کوچ کی بات کریں تو لاس ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہیڈ کوچ واحد عوضہ ہوتا ہے جو فارن ٹورز پہ ٹیم کے ساتھ جاتا ہے جو انسینٹیوز ہوتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے رہتے ہیں لیکن جو چیپ سیلیکٹر ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں جو دومنسٹک سیزن ابھی جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں پلیس کو مانیٹر کرتے ہیں تو اس کے پیسے اتنے نہیں ملتے ہیں لیکن شاید میں بھی آئیم رانگ یہ فائدہ سوچ کہ مصبا نے ہیڈ کوچ کا عوضہ اپنے پاس رکھ لیا بہرحال یہ فیصلہ تو پی سی بی کے آفیشلز کو ہی کرنا چاہیے تھا کہ ہیڈ کوچ ہونا چاہیے یا اس کو چیپ سیلیکٹر لیکن مزبان خود کا کہ وہ چیپ سیلیکٹر کے عوضے سے الگ ہو رہے ہیں تو مطلب وہ زیادہ مضبوط ہیں چیئرمنٹ پی سی بی سے اور ایم ڈی واسیم خان سے جو بھی ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے حق میں پاکستان ٹیم کی کرکٹ کی بہتری میں فیصلے ہو اور اللہ کرے یہ فیصلہ بھی اس کی بہتری میں ہو لیکن زیادتیاں ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں بہت زیادی فواد عالم ہیں ان کی آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل گیارہ سال پر فارم کرنے کے بعد ان کو لاس ٹائم چانس دیا گیا لیکن وہ بھی ایک ایسے میچ میں ایسے ٹور پہ جب وہ فارم میں نہیں تھے لیکن اس دعا پھر انہوں نے سن کی طرف سے سنچری ڈال دی ہے دوسری طرف تلح حسین نے دبل سنچری سکور کر دی صدرن پنجاب کی طرف سے اور نظرن پنجاب کو شکست دلوانے میں اہم رول ادا کیا اس کی دبل سنچری نے اور زہد مامود بھٹی نے پہلے تو ٹی ٹوئنٹی کی ہم نے بات کی تھی کہ صرف 35 میچز میں 33 آؤٹ ہیں عثمان قادر کے اور اس کے جو آؤٹ ہیں وہ 47 آؤٹ ہیں ٹی ٹوئنٹی میں لیکن بات کرتے ہیں پھر فرس کلاس کرکٹ کی جو پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ ہے فرس کلاس چھے اسوسیشنز کی ٹیموں کے بیچ میں ٹورنمنٹ جاری ہے اور پہلے میچ میں این بی پی سٹیڈیم پہ جس طرح سے پرفارم کیا زہد مامود بھٹی نے وہ بڑا زبردست تھا اس نے پہلی انگ میں تو نو پوائنٹ ون آور میں 41 رنز دے کر چار آؤٹ کیے پھر دوسری انگ میں بھی اس نے 57 رنز کے اعواز چھے آؤٹ کیے تو مجموعی طور پہ دس آؤٹ کیے اس نے 98 رنز دے کر تو یہ پہلی دفعہ اس نے دس آؤٹ کیے قائد عظم ٹرافک کے کسی میچ میں اور دوسری خبر آپ کو یہ دے دوں کہ اردو سپیکنگ سندھی سپیکنگ کا بہت معاملہ چلتا رہا ہے لیکن یہ سندھی ہے پیولی دادو سے بلانگ کرتا ہے اور فرس فلاس کرکٹ کی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف دو ایسے بولرز ہیں جنہوں نے سو سے زائد وکٹیں لی ہیں ایک تو لال کمار جس کا تعلق مٹھی سے ترپار کر کے چھوٹے سے علاقہ ہے جہاں پہ کوئی کرکٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں لال کمار نے ایک سو اکتیس وکٹیں لی ہیں اکتر فرس کلاس میچز میں لال کمار کی ہسٹری کا شاید آپ کو پتا ہو گریب کے گھر میں پیدا ہوا پھر وہاں سے اس نے ٹریول کیا ٹھٹا ٹھٹا میں سید رات حسین شاہ نے اس کو کرکٹ سے کھائے کرکٹ کھلائی پھر وہ بندہ سننے میں ہے کہ وہ اکثر کبھی کہیں سوتا تھا کبھی سٹیڈیم میں سوتا تھا خانہ کا بھی کوئی کھلاتا تھا لیکن اس نے اپنی مینج جاری رکھی اور وہ فرس کلاس کے کتر بھی بن گیا اور وہ پاکستان ایک کی طرف سے چائنہ میں جو ایشیا کپ ہوا تھا گوانگزو میں وہاں بھی پاکستان ٹیم کو اس نے ریپریزنٹ کیا ایدراباد ہاکس کی طرف سے کھیلے تو اوورال اس میں ٹیلنٹ کی بات تھی راحت علی شاہ کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے اس کو شائن کیا 131 وکٹیں اس کے بعد زہد محمود بھٹی پہ نظریں تھی سب کی کہ ٹی ٹوئنٹی میں اس بندے نے تو آؤٹ کیے اب فرس کلاس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو صدرن پنجاب کی نمائنری کرتے ہوئے نادرن پنجاب کے خلاف ایک سو یعنی اس نے دس وکٹیں حاصل کی اور یہ ثابت کر دیا نہ صرف وہ ٹی ٹوئنٹی کے اچھے بولر ہیں لیکن وہ فرس کلکٹ کے بھی اچھے بولر ہیں تو اوورال چالیس میچز میں ایک سو دو آؤٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ایک اچھی پرفرمس کا مظاہرہ ایک تو وائٹ بال پہ اور دوسرا ریڈ بال پہ اٹ میز کہ اور ایک ایسے علاقے سے میں نے جیسے کہا تھا کہ جہاں پہ کرکٹ کی سہولیات بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں آپ میں سے کوئی بھی دادو جائے دادو کا ایک محورہ بہت مشہور ہے کہ دادو میں آ جادو تو جہاں پہ دادو میں جادو ہے تو یہ جادوگر لیگ سپنر پیدا ہوا ہے پہلے ایک لیگ سپنر تھا عبدالقادر جس کو ہم جادوگر لیگ سپنر کہتے تھے اب یہ نوجوان جادوگر لیگ سپنر ہے لیکن اس کو چانس اب دینا ہوگا کہ وہ اتنی پرفرمس دینے کے بعد اگر کھیل جاتا ہے اور پرفرم کرتا ہے تو یہ بڑے عزاز کی بات ہوگی اس لیے کہ ایک چھوٹے علاقے سے پلیئر جب کھیلے گا تو اس علاقے سے ہٹ کے دوسرے شہروں کے لوگ جو نوجوان ہیں وہ بھی ان سے انسپائر ہوں گے اور کرکٹ کی طرف آئیں گے نوجوان کو چانس دینا چاہیے موقع دینا چاہیے نیوزیلینڈ کی خلاف ایک تو پاکستان کی ٹیم جاری ہے دوسری پاکستان شاہین کی ٹیم بھی جاری ہے تو امید ہے ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم کا تو اناؤنس ہو چکا ہے لیکن پاکستان شاہین کا ابھی تک کوئی ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی تو اس کو چانس دیں اگر وہ آپ پرفرم کرتا ہے تو پھر آگے بھی اس کا چانس بنتا ہے دوسرا یہاں پہ کنیڈیٹ دوں گا میں صدرن پنجاب کی ٹیم کے آفیشلز کو اس سے پہلے پشاور ریجنز کو پی ٹی وی کو ہیدر آباد ہاکس کے جتنے بھی آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو کرکٹ کھلائی ہے انہوں نے اس کو چانس دیا ہے تو یہاں پہ یہ جو لوگ بہت سارے دوست باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کوئی زیادتی نہیں ہو رہی وہ میرٹ پہ کھیل رہا ہے اس نے پرفرم کیا ہے اور اس کو کھلانے والے جو لوگ ہیں وہ صدرن پنجاب کے آفیشلز کوچز اور ان کا جو سیلیکشن کامیٹی کی منیجمنٹ ہے وہی ہیں جو اس کو چانس دے رہے ہیں تو خدارہ ایسی سوچ نہ رکھیں بس یہ دعا کریں کہ وہ پرفرم کرتا رہے اچھی پرفرم اس کا مظاہرہ کرے اور پاکستان کھیلے اور یہ ایک ہسٹری قائم ہوگی کہ وہ ایک واحد دادو کا پلیر ہوگا جو پاکستان کی نمائنی کرے گا دوسری بات یہ کہ فرس کلاس کرکٹ میں سو آؤٹ کرنا یہ بہت بڑی آنور کی بات ہوتی ہے چالیس میچز میں ایک سو دو وکٹیں لینا بہت بڑی بات ہے اور پھر ہم جیسے میں نے کمپیر کیا لال کمار میں بھی ایک سو اکتیس وکٹیں لی تھی مٹھی سے اس کا تعلق تھا تو ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو احسان مانی صاحب کو ایم ڈی وسیم خان کو صرف کرنا یہ چاہیے کہ یہ جو پلئر رہ جاتے ہیں ٹیم کی سیلیکشن سے باہر ان کو گروم کریں ان کو بھول نہ جائیں ان کو ایک ایسا لوب بنائیں ان کو ایک سسٹم میں لائیں ان کو مواقع دیں ان کو میچز دیں تو کنٹینیو اپنی پرفارمس کا مظاہرہ کریں اور نہیں تو کیا صرف ایک ٹیچ میں کرکٹ کھیلتے رہیں گے کرکٹ کی ٹیچ میں رہیں گے فیزیکل ایفٹ رہیں گے بالنگ کریں گے بیٹنگ کریں گے فیلڈنگ کریں گے تو ان کی فیٹنیس بھی بہتر ہوگی کیونکہ ماضی میں ہم نے جو سیلیکشن کمیٹی کا کریٹیریہ دیکھا ہے ایک تو آؤٹسٹیننگ بیٹسمن ہوتا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کائی رزون ٹرافی میں سب سے زیادہ رنگ کرنے کا لیکن اس کو بھی نہیں کھلایا گیا جو آؤٹسٹیننگ بولر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آؤٹ کرتا ہے اس کو بھی نہیں کھلایا گیا لیکن کیوں نہیں کھلایا گیا اس لیے کہ وہ سیلیکشن کمیٹی کے میار پہ پورا نہیں اترتا ہے کیونکہ ان کے پاس جواز ہوتا ہے کہ یہ فیٹنیس پہ پورا نہیں اترا تو فیٹنیس کا کریٹیریہ بھی آپ بتا دیں کہ وہ کیا ہوتا ہے پہلے تو فیٹنیس کی کریٹیریہ آپ رکھیں اس کے بعد آپ سیلیکشن کریں ادروائز میرا کہنا یہ ہوگا میری رائے یہ ہوگی کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ دومیسٹک کرکٹ میں جو سب سے زیادہ پرفارم کرے گا جو زیادہ وکٹیں لے گا اس کو ہی ہم چانس دیں گے تو سارے ان لڑکوں کو جو دومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں ان کو چانس دینا چاہیے ادروائز اگر ان کو چانس نہیں دینا تو پھر آپ یہ ساری دومیسٹک کرکٹ جس طرح سے دپارمنٹ کی کرکٹ ختم کر دیئے آپ صرف اوپن ٹرائل کریں اوپن ٹرائل میں سب کی کرکٹ دیکھ لیں سب کی بالنگ دیکھ لیں سب کی فیلڈنگ دیکھ لیں تھوڑا ٹائم ہوگا اگر آپ کے پاس تو ساری چیزیں کور ہو سکتی ادروائز اگر اس سسٹم کو فالو کرنا ہے کہ جو پرفارم کرے گا اسی کو ہی چانس دینا ہے تو جو جو لڑکے بھی پرفارم کر رہے ہیں ان کو چانس دینا ہوگا تو امید ہے زیاد محمود بھٹی کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی جس وقت جو موجود ہیں لوگ وہ اس کو چانس دے گئے لیکن ایک دوہ پھر میں کریڈٹ انہی کوچز کو انہی آفیشلز کو دوں گا جنہوں نے ان کو مواقع دیئے ہیں دادو کا ایک لڑکا اتنی اچھی پرفارم اس کا مظاہرہ کرے اور رہ جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اندرونے سندھ سے جہاں پہ کرکٹ کی فیسلٹیز بہت کم ہیں وہاں سے کوئی کرکٹ کھیلنے بھی آئے گا اسٹیڈم ویران ہو جائیں گے اور ہاسپیٹل آباد ہو جائیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن احسان مانی سے سپیشل روکیسٹ ہے کہ سندھ کے جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ گراؤنڈ سٹاپ کو سیلری نہیں ملتی جہاں پہ کیوریٹر نہیں ہے جہاں پہ آپ کرکٹ کی بہتری کی باتیں کرتے ہیں وہاں کا دورہ کریں وہاں آئیں اور دیکھیں کن چیزوں کی ضرورتیں ان کو پورا کریں تو یہ نوجوان جو اب زیاد محمود بھٹی ہے اور زیاد محمود بھٹی نکل کے آئے گا اور آمر تہیم نکل جائے گا بہت سے لڑکیوں گے جو آئیں گے اور پاکستان کی نمائنی کریں گے پاکستان کا نام روشن کریں گے آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں پی سی بی چیئرمن صاحب سے وہ یہ کہ یہ کرکٹ واہف گیم بچا ہے پاکستان میں جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرتا ہے تو خدا کے واسطے اس کو بچائیں اس کرکٹ کے گراس روٹ لیول سے سسٹم کو اپگریٹ کریں کسی کو کوئی فوکیت نہیں ہونی چھے یہ کہ یہ لہور کا ہے یہ کراچی کا ہے یہ اسلامباد کا ہے یہ پشاور کا ہے نہیں صرف پاکستان کا ہے وہ بوری والا کا وقار یونس ہو یا آقب جاوید ہو یا دادو سے بلانگ کرنے والا زہد محمود بھٹی ہو ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے پورے پاکستان میں انفرسٹریکچر پہ رہان دیں صرف کراچی میں آکے کراچی سے واپسنا چلے جائیں دوسرے شہروں میں بھی جائیں KPK میں جائیں بلوچستان میں جائیں جن کے اور ایزلہ ہیں وہاں جائیں گراؤنڈ کی حالت دیکھیں آپ نے کمیٹیاں تو بنا دیئیں لیکن وہ کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں ان سے ریپورٹ لے اور ریپورٹ کے بعد آپ خود بھی گراؤنڈ ریالیٹیز پہ جا کے ان کو دیکھیں شکریہ شکریہ